اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہم سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور سنائیں جی کیا حال چاہ لیں کیا ہو رہا ہے ڈیڈی بن گیا دنیا کو رولانے والا اور اللہ نہ کرے کہ میں نے کبھی کسی کو رولاؤں اور میں نے کبھی سوچا ہے کہ میں کسی کی دلازاری کروں اچھا چھوٹے دو چار پوائنٹ ہیں ان پوائنٹس پر بات کرتے ہیں فٹا فٹ اور اپنا چھوٹا سا جو ریکشن ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں مین پوائنٹ یہ تھا کہ ڈیڈی نے جو ہے نا وردہ خان کے لئے بولا ہے کہ آپ ان کو جواب دو اور پھر گالیاں گلو چھو گی سارا کوئی دیکھو بھائی میں نے یہ بولا ہے کہ نا انہوں نے ان کے لئے بولا ہے تو وہ ان کو ریکشن دے کے ان کی زبان وہ اپنی زبان من کو سمجھائیں گی کہ بھائی تم نے میرا نام کیوں بولا ہے ٹھیک ہے باقی میں اگر کنٹروورسی کریٹ کر رہا ہوں تو یہ آپ کی سوچ ہے کنٹروورسی پہلے چل رہی تھی اچھا کچھ یہ بھی بولا گیا کہ دلبر نے جو ہے نا جو ہے نا سارا کچھ تھم گیا تھا اس کو پھر اس نے اوپھایا ہے سارا کچھ تو بھائی ایسا کچھ نہیں تھا میرے سے پہلے ہی یہ چیزیں چل رہی تھی ٹھیک ہے اور ریکشن دینا جیسے سارے لوگ بولتے ہیں ہر بندے کا حق ہے بولنا سچ بولنا تو میں بھی بولتا ہوں تو اس میں میرے بولنے سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے پہلے تو کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی پہلے جو ریکشن بن رہے تھے ہیٹر سپورٹر لڑ رہے تھے تب تو کوئی بات نہیں تھی میں نے اب اگر وہ باتیں شروع کی تو میری بھی ایسے لوگ بہت اس میں پریشانی کے عالم میں یہ وہ فلان تلان ملپس ایک سیک بڑھ کر کیا جا رہا ہے تو بھائی صحیح ہے ٹھیک ہے اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے بھائی میں غلط باقی لوگ جو بولتے ہیں وہ ٹھیک ہیں میں نے کوئی کنٹرو ایسی کریٹ نہیں کی کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے باقی چاچا کی آج ویڈیو آئی چاچو انور کی کہ بھائی اس نے بولا کہ مجھے افتیاری کے اوپر سے اٹھایا گیا تھا تو یہ بات حقیقت ہے اس بات کو ہم لوگوں نے چھپایا تھا لیکن اب اگر چاچا نے بول دیا ہے تو اب ہم بھی جواب دیں گے اس ٹیم ہم لوگ ستارہ کے گھر گئے تھے جس ٹیم آپ نے دیکھا تھا کہ ستارہ چاچو کے لئے کانا لے کے آئی تھی اس ٹیم پہ باتیں چل رہی تھی تو نانا صاحب نے یہ بولا تھا کہ یہ بندہ افتیاری پہ نہیں آنا چاہیے تو ستارہ اور ساتھ نے بولا تھا یہ لوگ آئیں گے یہ آیا تو ان کی نا ملپ تو تو میں میں ہوگی تو انہوں نے بولا اس کو کہ آپ جو انا روم میں جا کے بیٹھو تو آپ وہاں افتیاری کرنا اگر کسی کو آپ افتیاری پہ گھر پہ بلا رہے ہو تو آپ اس کو افتیاری کے دسترخان پہ بیٹھا کے افتیاری کروا ہوگئے یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر اندر جا کے بیٹھو اور باقی لوگ سارے افتیاری پہ بیٹھیں تو یہ چیز غلط ہے یہ آپ کہیں بھی جائیں اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو آپ اٹھ کے چلے جائیں گے چاچا روزہ کھلنے سے دس منٹ پہلے پانچ یا دس منٹ پہلے وہ پیدل رو کے نکل گیا کہ یار میرے مظلہ چلو باقی چیزیں تو چھوڑو لیکن رمضان شریف میں بھی اس بندے نے نہیں چھوڑا تو رو کے چلا گیا تھا اس کے پیچھے میرا ابو بھی رو کے چلا گیا تھا اور جو ہے نا پھر جو ہے نا ہمارا روزہ ایسا بس کیا کھولا بس کھجوریں کھائی بس تھوڑا سا ایسا لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ روزہ کھولا اور پھر سارے چلے گئے اس کے بعد جو ہے نا پھر ستارہ رو پڑی کہ بھئی جب میں ہوں میرا گھر ہے تو میرے گھر پہ کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگ سعودی عرب سے بیٹھ کر بھی ستارہ کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں کرنے دیتے اگر ہم اس کو کچھ بات بولتے بھی ہیں تو اس کے اوپر بھی اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے اس کو کوئی بات نہیں کی جانے دیتے کہ بھائی یہ بات تم نے کوئی نہیں کرنی اگر وہ ہماری فیور میں کوئی بات کر دے تو وہ بیچاری کو روک دیا جاتا ہے ابھی بھی ستارہ کو روکا گیا ہے کہ تم انور کی ویڈیو نہیں بناو گی اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ چاچو انور ان کی ویڈیو میں نہیں آتا کیونکہ اس کو روکا گیا ہے تو کچھ یہ معاملات چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر وردر سسٹر اگر میں نے اگر آپ کو گصہ دلائے ہے اور یہ چیزیں کیے تو اس کے لئے سوری ٹھیک ہے میرا مطلب یہ نہیں تھا میرا مطلب یہ تھا اور مجھ سے یہ سوال بھی پوچھے گئے کہ پہلے تو تم سلمہ سپورٹر کے پیچھے آواز نہیں اٹھا رہے تھے اب تمہیں ایک دم سے کیا ہو گیا ہے ہر بندے کا مائنڈ ہے جب میرا مائنڈ فریش نہیں تھا اس ٹائم کچھ معاملات میں پسا ہوا تھا آپ فریش ہوئے تو پھر اب میں بات کروں گا ان کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ بھی ہماری سپورٹر کی طرف سے کہا گیا ہے ہمارے سپورٹر نے مجھے بولا ہے کہ اب آپ کیوں سلمہ سپورٹر کے سلمہ سپورٹر کے پیچھے پڑ گئے ہو یہ وہ فلان فلان تو پہلے تو سارا کچھ تھمہ تھا مجھے کافی لوگ کالز بھی کر رہے ہیں مجھے یہ بھی روکا جا رہا ہے کہ آپ یہ چیزیں ختم کر دو آپ جو انا کانٹرویسی کر رہے ہو تو بھائی میں کہاں پہ کانٹرویسی کر رہا ہوں میں صاف سترہ ایک چھوٹا سا پانچ شے منٹ کے ریاکشن دے رہا ہوں اس میں صاف ستری چند ایک باتیں ہیں جو میں کلیر کر رہا ہوں آج کی باتیں یہی تھی کہ چاچو کے ساتھ واقعی نانصافی ہوئی تھی اور دیکھ لیں کہ چاچو ستارہ کی ویڈیو میں کبھی بھی نہیں آتا تو یہ کن کی طرف سے ہے یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے انہوں نے غلط بھی وہی کرتے ہیں اور ریموٹ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے جب دل کرتا ہے دبا دیتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں پانی پینے ہیں تو بسم اللہ آج ہے مجھے ویسے پیاس لگ گئی ہے یہ کرمی زیادہ ہو رہی تھی ٹھیک ہے جی تو کچھ یہ معاملات چل رہے ہیں اور بھی نانی سے متعلق کچھ اور باتیں بھی ہیں جو مجھے وائسیں کی گئی ہیں تو وہ آپ کو میں کل کے ریکشن میں بتاؤں گا کہ مجھے کیا روکا گیا ہے کیوں اور کن کن باتوں سے تو یہ ساری باتیں میں آپ کو کل کے ریکشن میں بتاؤں گا آج کا یہ چھوٹا سا ریکشن 6 منٹ کا آپ سب کے لیے اگر اچھا لگے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ اور سسکرائب لازمی کر دیجئے گا میں معافی مانگتا ہوں اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے میں نے کوئی غلط بات نہیں کئی صاف شتری بات کی ہے لیکن مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارے سپورٹر بھی ہمیں سپورٹر میں سے ایک سپورٹر ہے جس نے مجھے مشورہ دیا کہ ڈیوڈی صاحب آپ یہ نہ کریں میں نے کہا واہ جی واہ چلیں جی سپورٹر جی آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں تو جی بائی بائی